السلام علیکم ایک جملہ جا آپ لوگ کے سامنے رکھتی ہوں اور اس کے گہرائی میں میں نہیں جاؤں گی اس کے لیے 30 سیکنڈ سے 1 منٹ تک اگر آپ بیٹھ کر سوچیں گے تو آپ کو بہت سارے پہلوس کے نظر آ جائیں گے کہاں یہاں یہاں پر بھی یہ بات صادق ہوتی ہے اخراج میں سکون ہے سب سے پہلے تو ہم اپنی ذہن کی حالت پر آتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہمارا دماغ ہم نے اتنا کچرے سے بھر لیا ہوا ہے بہت کم خوش قسمت ہے کہ جن کا ذہن خلقہ پلکہ ہے اسی کی وجہ سے ہماری جسمانی آرزیں ہیں اسی کی وجہ سے ہمارے مزاج ہمارے گھروں کے ماحول خراب ہیں ہماری مکمل زندگی اس سے جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو رہی ہے بہت کر کے دیکھئے کہ ہم نے اپنے ذہن میں مدتوں پرانی باتیں جمع کر کے رکھی میئے ہیں اور گاہے با گاہے وہ ہمارے دماغ میں جب گھومتی ہیں تو ہم ان کے اوپر بیٹھ کر سوچتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے تکلیف محسوس کرتے ہیں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گی اگر ہم وہ کرتے جائیں تو ہماری زندگیوں میں اخراج سے سکون کیسے آئے گا وہ آج ہم تھوڑا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو ذہن کے اوپر ہم نے بوجھ رکھے ہیں ان میں بہت سارے گلے شکویں ہیں گلے شکووں میں بہت سارے لوگوں نے جو ہمیں ہرٹ کیا ہوئے ہمارے ساتھ کسی نہ کس طرح سے زیادتی کیوئی ہے ہمارے کوئی حقوق انہوں نے سلب کیا ہمیں تو کوئی بات نہیں ہم آج اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے یہ کر لیں کچھ اور ماں سوچیں کہیں کہ مجھے خود کو سکون دینا ہے دماغ کے اس خانے میں جہاں پر کسی کے لیے شکایت اور گلہ شکوہ بھر کے رکھا ہوئے ہیں آج اس خانے میں سے اس کچھرے کو خارج کریں کچھرے کو جیسے یہ آپ اس خانے سے خارج کریں گے آپ خود دیکھے گا کہ آپ کے اندر کتنا سکون بھر گیا ہے یعنی آج ہم ان سب لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں دوسری طرف بدلہ لینے کی ایک ہمیں بہت سارے لوگوں کو انفورشنیٹلی ایک جنگ چل رہی ہوتی دماغ میں ہر وقت کہ اچھا اس نے میرے صد یہ کیا ہے جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے تو نہیں چھوڑنا ذرا آئے یہ میرے سامنے یا فلاں وقت پر فلاں بات ہو رہی ہوگی نا یہ ایک زہر ہے اور یہ زہر ہمیں ہر طرح سے نقصان پہنچاتا ہے دماغ کے اس حصے میں جہاں پر کہ بدلہ لینے یا میں اس سے دیکھ لوں گی اس سے پوچھ لوں گی یہ جملے چل رہے ہیں ذرا آج اس گند کو بھی ذہن سے خارج کر دیجئے مجھے کسی سے بدلہ نہیں لینا کیونکہ میں نے سب کو ماف کر دیا ہوا ہے مجھے موقع ملے گا بھی تو میں اپنے آپ کو روک لوں گی یا روک لوں گا میں سبر سے کام لوں گی سب معاملات میں اللہ کے لیے سب کو ماف کر دیا اور اللہ میرے ساتھ ہے وہ میرے سبر کا مجھے بہتی نجر دے گا نمبر تین آپ نے ہمیشہ لوگوں کو دیا اپنے خیرات کے طور پر صدقے کے طور پر لیکن آج اس کو تھوڑا سا سوچ کر دیجئے گا آج ہم اپنی ضرورت کی چیز میں سے کسی کو نکال کر دیں آج یہ کریں کہ یہ چیز مجھے پسند ہے یہ مجھے کسی کو بھی نہیں دینی تھی یا یہ رقم میرے پاس بڑی مخصوص سے ہے یہ تو میں نے اپنی ضرورت کے لیے رکھی ہوئی ہے اس سے زیادہ اضافی میرے پاس ہے نہیں لیکن آج نیت کر کے مجھے اپنی ضرورت میں سے نکال کر کسی کو دینا ہے مجھے آج اپنی پسند اور ضرورت میں سے کچھ خارج کرنا ہے جب آپ اس نیت سے کسی کے لیے کچھ نکالیں گے اپنے بٹوے میں سے اپنی علماری میں سے کچھ خارج کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کے دل میں کتنا سکون اترتا ہے بہت سے لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے اور اس کا اخراج وہ کرتے ہیں شاؤٹ چخو پھکار اور کنٹرول کرنا چاہیں بھی تو ان کے بس کی بات نہیں ہے لیکن بہرحال ہمیں تو اچھی بات سیکھنی ہے ہر صورت سیکھنی ہے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے تو غصہ آئے تو اس کو دبانا اچھا نہیں ہوتا ہے اسے کو دبایا جائے نہیں سکتا ہے یہ نیچرل ہے یہ ایک ہمارے اندر قدرت نے ڈال دیا ہے غصہ لیکن اس کو ہینڈل کرنا ہے اس کو ہم نے کس طرح اخراج کرنا ہے اس غصے کا اس کے بڑے پیارے پیارے ٹپس ہمیں ہمیں ہمارے نبی کریم لے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے ہیں ہم اس سیانوں نے بہت کچھ بتایا ہوئے ہیں کہ غصہ آئے تو پانی پی لو دروت پاک پڑھ لو غصے میں یاد تو نہیں رہتا لیکن اگر ہم اپنے آپ میں ریپیٹ کریں گے تو ہم وضو کرنے چلے جائیں موپے پانی کے چھنٹیں ماریں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹھ جائیں کچھ دیر کی خاموشی اس غصے کو گزر جانے دیتی ہے غصے کا جو اخراج ہے وہ ہم بجائے شاؤٹ کرنے کے ماحول کو مزید خراب کرنے کے ہم اگر اس جگہ سے اس جگہ کو ہی چھوڑ دیں جہاں پر غصہ ہو رہا ہے جہاں پر ہمیں غصہ نکالنے کا موقع مل رہا ہے ہم کچھ دیر کے لئے اس جگہ کو چھوڑ دیں کچھ غصے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ شاؤٹ کرنے والے نہیں بھی ہوتے اندر ہی اندر پال رہے ہوتے ہیں آپ ایک پیپر پینسل لیں اپنا سارا غصہ اس کے اوپر لکھ دیں لکھنے کے بعد اس کو پڑھ لیں مزید کچھ خیال آ رہا ہے پھر لکھ دیں آپ کا غصہ آپ کے اندر سے خارج ہو کے کاغذ پر منتقل ہو گیا اب وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا اور جب تکلیف نہیں دے گا تو آپ کے اندر کے آ جائے گا سکون چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے گھبرا جانا چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے دل ہار جانا اور جب ہم اس کیفیت میں آ جاتے ہیں تو ہمارے اوپر مسلط ہونے لگتی ہے مایوسی جو کہ کسی بھی حال میں ہمارے لئے فائدہ من نہیں ہے ہمارے لئے ہمارے سجوڑے وے لوگوں کے لئے بہت نقصان دے مایوس بندہ رکے وے ایک جوڑ کی طرح ہوتا ہے چھپڑ کی طرح ہوتا ہے کہ جہاں پر صرف گندگی اور کسافت ہی آ سکتی ہمیں اس طرح نہیں رہنا ہے مایوس بندہ رک جاتا ہے اس کے ذہن میں کسافت آنا شروع ہو جاتی ہے کمزوری آ جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے ذہن سے مایوسی کو برکل خارش کر دینا وہاں پر ہم نے بٹھا لینا ہے پھر امید کو کیونکہ میں بے اختیار سی ایک ہستی ہوں میرا جتنا اختیار ہے اگر تو میں نے اس کو ہنڈر پرسنٹ پورا کر دیا ہے تو میرا اگلا سٹیپ کیا ہے کہ میں نے اس کو اللہ کے سپورٹ کر دیا یعنی قادر متعلق کے سپورٹ کر دیا ہے میں تو قادر متعلق نہیں ہوں میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے میرا اختیار جو مجھے دیا گیا وہ کوشش کر کے دعا کرنے تک کا ہے وہ میں نے کر لیا مایوسی کس بات کی آج اگر اچھا وقت نہیں ہے تو ماضی میں جھانکیے کبھی اچھا وقت تھا تو صحیح تو اگر تب تھا تو آپ کیوں نہیں آئے گا اور اگر ہم اچھی امید رکھیں اپنے ذہن کو پوزیٹیو رکھیں اور اپنی محنت کو جاری رکھیں تو میرا خیال ہے بہت جلدی ہم مایوسی سے ہمیشہ کے لئے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں ایک دو مرتبہ کا یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ مایوسی آئے گی اور آپ اس کو کنٹرول کریں گے اس کو ذہن سے خارش کریں گے اور اس کی جگہ پر امید کو بٹھائیں گے اللہ کو بٹھائیں گے خوف کو ذہن سے بلکل خارش کر دیجئے کیونکہ ہمارا مستقبل ہمارے مالک کے ہاتھ میں ہے جو ہمارے ذمہ ہے ہمیں بس وہ کرنا ہے اور جب آپ خوف سے نکل جائیں گے کیا ہوگا ایک تو مایوسی ہے جس میں ہمیں لگتا ہے ہو گئی کچھ نہیں مایوسی ہمیں یہ کہتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہونے والا کچھ اچھا نہیں ہونے والا میری تو زندگی کا ریکارڈ ہے کبھی میں سب اچھا ہوا ہی نہیں یہ ہوتی ہے مایوسی اور خوف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے لیکن اس کے پر خوف مسلط ہو جاتا ہے کہ نہیں اگر یہ نہ ہوا تو اگر وہ نہ ہوا تو اس خوف کو اپنے اندر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خارج کر دیجئے اور اس کے بعد جب آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے اپنی اللہ کی دیوی انصلاعیوں تو بھروسہ کریں گے تو آپ اپنے اندر سکون پائیں گے ہمارے ہاں روز کھانا پکتا ہے اب ہم اگر اس نیت کے ساتھ کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اخراج میں سکون ہے تو میں اپنے یہ گھر میں آئے وے کچن میں جو رزق ہے جس کا تعلق کھانے پینے سے ہے میں اس میں سے کتنا خارش کروں کتنا نکالوں اچھا اس کی جب آپ پریکٹس شروع کریں گے تو بیس تو یہ ہے کہ اب ڈیلی ایک بندے کا کھانا اپنے کھانے میں سے سپیشلس نیت سے تیار کریں اور پھر ڈیلی کسی ایک کو دے دیں لینے والے خود یہ اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم ہفتے میں ایک بار پچھلے ساتھ آٹھ دنوں کا اکٹھا کھانا اکتیار کر لیا جائے اس کو ایک محذب طریقے سے پیک کیا جائے اور یہ ساتھ آٹھ لوگ آپ کو اپنے دور پر ہی مل جاتے ہیں آپ یہ کھانا بنا کر اور اس کو جب تقسیم کریں گے تو آپ کو اچھا بھلا اپنے اندر اپنے دل میں اپنی روح میں سکون بھرا ہوا محسوس ہوگا یہ سب کچھ کر لینے کے بعد ایک آخری چیز دل میں بے سکونی ہے آپ بہت کچھ کر بھی رہے ہیں تو ذہن پریشان ہے دل بے چین ہے تو پھر رو لیجئے آنسوں کا اخراج بہت بہترین کام کرتا ہے آپ کے دل کے سکون کے لیے جتنا بھی دل بھرا ہوا ہے جتنا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے جتنے بھی آپ پریشان ہیں جب رو لیتے ہیں تو سب کا تجربہ ہوگا کہ پھر دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے ہلکا پھلکا ہونا کیا ہے یہ سکون ہے اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر تو آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیجئے سب سے پہلے تو اپنی کمزوریوں اپنی غلطیوں اپنی کوتائیوں پر اپنے مالک سے معافی مانگ لیں دل کی گہرائی سے بلکل ایسے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے بہت آزی بھی ہوتی ہے اس میں لاد بھی ہوتا ہے اس میں مان بھی ہوتا ہے تو اللہ سے آپ اپنی غلطیوں گناہوں خطاوں کی معافی مانگیں اس کے بعد اس کے آگے اپنی آجزی کا کھل کر اظہار کریں جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں یہ دیکھیں اگر میں نے اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا اور سر میں کیا ہے سارا تکبر یہاں بھرا ہوا ہے ساری میں یہاں بھریوی ہے سارا علم جس کے اوپر ہم بڑا مان کرتے ہیں وہ اس میں بھرا ہوا ہے اور سب وہ خباستیں بھی اسی میں بھریوی ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوئے جس کے اب ہم معافی مانگنے جھکے میں ہیں اس کے سامنے تو رو لیں رو کر آنسوں کے اخراج کے بعد اور اپنی غلطیوں کی تسلیم کر لینے کے بعد جو سکون قلب کو میسر آتا ہے روح کو میسر آتا ہے اس کا کوئی نعمل بدلی